اپرادی چاہے کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو ہر بار پولس کے آنکھوں میں دھول چھوک پانا ممکن نہیں ہوتا ادھم سنگنگر میں بیس دن پہلے پروپٹی ڈیلر کی ہتیا کا پولس نے خلاصہ کیا تو حیران کر دینے والا سچ سامنے آ گیا ہتیا کانڈ میں پروپٹی ڈیلر کا پارٹنر ہی آر اوپی نکلا جس نے سپاری دے کر ان کی ہتیا کروائی تھی پولس گرفت میں چہرہ چھپائے کھڑے ان لوگوں پر ایسے سنگین آر اوپ لگے ہیں کہ جس نے بھی سنا حیران رہ گیا کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس کے ساتھ مل کر کاروبار کیا ساتھ مل کر منافع کم آیا وہ اچانک اس کی جان کا دشمن کیوں بن بیٹھا پولس کے لیے ہتیا کی گتھی سلجھانا تیڑی کھیر ثابت ہو رہا تھا لیکن انہوں نے اس بلائن مرڈر کیس کا کھلاسہ کر بڑی کامیابی حاصل کی ہے پروپٹی ڈیلر کی ہتیا کا کھلاسہ بزنس پارٹنر پر ہتیا کارو دوسروں کو بہتر پروپرٹی خریدنے بیچنے میں مدد کرتے کرتے وہ کب پروپرٹی کے چلتے اپنوں کے نشانے پر آ گئے انہیں احساس تک نہیں ہوا پھر وہی ہوا جس کے انہوں نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی پروپرٹی ڈیلر سمیر احمد کی ہتیا کی واردات کچھا تھانا علاقے کی ہے جس کا پولیس نے 20 دن کے اندر کھلاسہ کر آروپیوں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا گھر والوں نے واردات میں نام جت مقدمہ درج کروایا تھا لیکن پولیس کو کسی بھی جانچ میں ان آروپیوں کی سنلپتتہ نظر نہیں آئی جس کے بعد پولیس نے اپنی جانچ کی دشا بدلی اور کامیابی ہاتھ لگی جن ڈہاڑے پروپرٹی ڈیلر سمیر کی ہتیا کر دی گئے اس پہ چار کو لیات آگے گئے پولیس ٹیم نے اس پہ بہت محنت کری کام کری آج دو شوٹر کو پکڑا گیا ہے اور جس نے سپاری دیتھی ان کو بھی پکڑا گیا ہے پورے گھٹا کرم میں جو شوٹر ہے وہ رامپور سے بڑاؤن کرتے ہیں ان میں سے کچھ اپرادی کی تیاز بھی ہے شوٹر کے پاس یہ پیشتل گھٹا میں اپنی موٹر سائیکل پولیس کو معاملہ سندگ دلگا تو انہوں نے جانچ تیز کی اور مخبر کے ذریعے ملی سوچنا پر دو شاپ شوٹرز کو حراسط ملیا جن کے پاس سے 32 بور کی پسٹل دو کارتوس اور ایک تمانچہ بھی برامت کیا گیا پولیس کے مطابق ہتیا کانٹ کے ماسٹر مائنڈ جس وندر سنگھ اور رندیپ سنگھ ہے جو باپ بیٹے ہیں یہ سمیر کے پارٹنر بھی تھے دونوں میں دلی اور اترا کھن کی پروپریوں کو لے کر ویواد تھا جس کے چلتے انہوں نے ہتیا کانٹ کی پٹ کتھا لکھ ڈالی پرشن جیت نام کے شخص نے سپاری کلر سے ملاقات کروائی پھر گرو چرن نام کے ساتھی کے ساتھ مل کر سمیر کی بقاعدہ ریکی کروائی اور واردات کے لیے مفید موقع ملتے ہی کرائے کے شوٹرز سے سمین احمد کی گولی مروا کر ہتیا کروائی آروپیوں کے خلاف یوپی کے کئی تھانوں میں ماملے بھی درج ہیں ہتیا کانٹ کی جانت کے دوران پولیس کے ہاتھ ایک سی سی ٹی وی پوٹیش لگا تھا جس میں بائیک پر چہرہ ڈھک کر جاتے شوٹرز کیت بھی ہوئے تھے آروپیوں نے واردات کو انجام دینی کے لیے سپاری کلر سے پانچ لاکھ میں ڈیل فائنل کی تھی اور تین لاکھ روپے شوٹرز کو دے بھی دیئے تھے لیکن پوری رقم ان کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے آروپی پولیس کے ہاتھ لگ گئے اور پہنچ گئے سلاکھوں کے پیچھے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایسے سلوگن سننے اور سنانے میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن جن کے دل میں خود بخود بیٹیوں کے لیے سمان اور پیار نہ ہو اس کے لیے ایسی باتیں بیجا ثابت ہوتی ہیں کرنوج میں ایک بیٹی صرف اس لیے آگ میں چھلز گئی کیونکہ سسرال والوں کی دہیج کے مانگ وہ پوری نہیں کر بائی پوری طرح جھلز چکی یہ محلہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اسے اس کے اپنوں نے ہی اس حالت میں پہنچا دیا کہ اس کی زندگی نرک بن گئی پانچ مہینے پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی شادی اور نئے جیون کو لے کر دیکھے گئے اس کے تمام سپنے چکنا چھوڑ ہو گئے نہ پیار کرنے والا جیون ساتھی ملا نہ اپنا پن جتانے والا پریبار سبھی کو صرف ایک ہی بات سے مطلب تھا اور وہ تھا دہیج جس کی مانگ کو لے کر سسرال والے محلہ کو پرتاڑیت کیا کرتے تھے اور آخر کار نوبت موت تک جا پہنچی تم سے کسی نے کالی کہا تھا آدمی نے آدمی نے کیوں کہا تھا کالی بتا بتا مارا بھی تھا تو تم نے گستے میں لگائیا کہ اس نے لگائیا دہیج کے لیے ویبھائیتہ کو زندہ چلانے کا ماملہ تربا کوتوالی علاقے کے سگرہ کنولی گاؤں کا ہے پچھلے سال نومبر میں چوبیس سال کی انجلی کی شادی دھارانگر کے رہنے والے پردیپ کمار سے ہوئی تھی لیکن نئے گھر میں نئی خوشیوں کی تلاش میں انجلی بھٹکتی ہی رہ گئی پیڑت پریوار والوں کا آروپ ہے کہ انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر شادی میں خرچ کیا تھا لیکن شادی کے بعد سے ہی بیٹی کو اور دہے جلانے کے لیے پتاڑت کیا جانے لگا اس کے ساتھ مار پیٹ تک کی گئی آروپی سسرال والے سونے کی چین اور بائیک کی مانگ پر اڑ گئے تھے معاملہ پنچائت میں بھی گیا تھا تب تو صلح ہو گئی تھی لیکن پھر کسے پتا تھا کہ آروپیوں کے منشاہ تو اب انجلی کی جان لینا تھا دہج کے پتے ہمارے لیلکی کو مار پیٹ کرتے تھے جنجیر اور موٹر سائیکل کمان کر رہے تھے اور اس کو جو ہے مار پیٹتے تھے ستاوت کی یہ چیزیں دیجئے میں کوئی رکھوں گا جانس مار دوں گا آج کی گھٹنا یہ ہے مرلہ جو بیٹیا کے اوپر میٹی کا تیر لال جو اس کو آروپی لگا جلا دیا جندہ جلا دیا آروپ ہے کہ بیٹی رات انجلی کے پتی اور ساس سسر نے مل کر اس کے اوپر کیروسین ڈال کر زندہ جلا دیا جس کی علاج کے دوران اسپتال میں موت ہو گئی پولیس اب ماملے کی چھانبین میں چھوٹی ہے اس کے پریواری جندے تحریر دی ہے کہ اس کی شادی پانچ مہینے پہلے ہوئی تھی اور جس کو مٹی کا تیر ڈال کر جلا دیا گیا ہے ان کی تحریر کے بیسس پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور آگے کی کاروائی کی جاری ہے مہلا کو زندہ جلانے کے ماملے کی جانکاری ہوتے ہی پولیس ٹیم اسپتال پہنچی اور موت سے ٹھیک پہلے پیڈیتا کا بیان درج کر لیا پولیس نے پیڈیت پریجنوں کی تحریر پر آروپی سسرال والوں کے خلاف دہیج ہتیا کا کیس درج کر آگے کی جاج اور کاروائی تیز کر دی ہے لیکن ایسی گھٹنائی سوال اٹھاتی ہیں کہ آج بھی لوگ اتنے ہیوان کیسے ہو سکتے ہیں کہ دہیج کی لالچ میں ایک انسان کا قتل کر کانون کے مزرم بن جائیں کرائیم کنٹرول کے لیے نیرش شروع واسطوں کے ساتھ ٹیم نیوز سٹیٹ کا نوج فیروز آباد میں ایک شخص کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی ایک معمولی سی بات کو لے کر ویواد ہوا تھا جس کے بعد یوک کو لاتھی ڈنڈوں سے اتنا پیٹا گیا کہ اس کی جان ہی چلی گئی اس وعداد کے بعد مرتق کے پریوار میں کوہرام بچا ہوا ہے لیکن پولیس اب تک کسی بھی آروپی کو گرفتار نہیں کر پائی ہے سڑک پر بیٹھی ماتم کرتی بہلائیں مواقع پر جوٹی بھاری پولیس فورس کی تصویریں فیروز آباد سے لے کی ہیں جہاں سوموار کو ایک یوک کی ہتیا کر دی گئی بتا جا رہا ہے کہ جانور چورانی کو لے کر ہوئے ویواد کے بعد تبنگو نے یوک کو اتنی بری طرح پیٹا کہ اس کی موت ہو گئی واردات کے بعد سے علاقے میں تناؤ پھیل گیا اور مرتق کے پروار والوں اور آس پاس کے لوگوں نے چکہ جام کر دیا تھا تھانا سرسا گھنج علاقے میں ہوئی یوک کی ہتیا سے سیاسی پارہ بھی کرما گیا اس گھٹنا کے خبر ملتے اس تھانی ودھائک بھی موقع پر پہنچ گئے اور مرتق کے پروار والوں کے ساتھ تھانے پر آدھمکے اور دھرنا پردرشن شروع کر دیا بیجے پی نیتا اور اس کے بیٹے پر یوک کی ہتیا کروانے کا آروپ لگایا جس کے بعد پولس نے ودھائک اور اس کے بیٹے کو حراست ملے لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کھیت میں پشو کے گھسنے کو لے کر ویوات شروع ہوا تھا جس میں دونوں پکشوں میں مار پیٹ ہوئی تھی اسی کے شکایت کے لیے شیامویر تھانے جا رہا تھا آروپ ہے کہ اسی بات پر بیجے پی نیتا اور ان کے بیٹے نے اسے راستے میں روک لیا اور پیڑ سے باندھ کر اتنی بے رہمی سے اس کی پٹائی کی جس کے بعد اس نے دم توڑ دیا وہیں اس ماملے میں پولس الگی کہانی بھائی کر رہی ہے پولس کے مطابق مرتک اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوٹ کے گھٹنا کو انجام دینے نکلا تھا جہاں لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پیٹ دیا جو اس کی موت کی وجہ بنی دھرمیر نام کے کولر نے ہماری ہنڈیڈ ڈائل کو سوچنا دیا 11.40 پر کہ ہم اس کے بھائی کو باندھ کے سناؤلی گاؤں کے لوگ پیٹ رہے ہیں تو اس سوچنا پر یہ پی آر بھی وہاں موقع پر گئی وہاں گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ نہیں یہ یہاں لوٹ کرنے آیا تھا اس ماملے میں مرتک کے پروار والوں نے سی بی سی آئی ڈی سے جانچ کروانے کی مانگ کی ہے اور ریپورٹ میں آروپی نیتا کا نام ڈلوانے کی بھی مانگ کر رہے ہیں لیکن آروپیوں کی گرفتاری کب ہوگی پولیس ابھیس پر کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے کرائیم کنٹرول کے لیے پرشانت اپاد دھائے دنیا کتنی بھی ترکھی کر لے لیکن آج بھی کسی کا عشق کرنا لوگوں کی آنکھ میں کھٹکتا ہے پروار والے بیٹے بیٹیوں کے پیار کو قبول نہیں کر پاتے اور اکثر پیار کے سزاں موت دی جاتی ہے سنبھل میں ایک پریمی یوگل کا شب ملنے سے سنسنی مچ گئے پریجن ماملے کو خودکشی بتا رہی ہیں لیکن حالات ماملے کو کسی اور دشاں میں موڑتے نظر آ رہے ہیں کھیت میں پڑی یوگل کی لاش اور کھیت کے باہر دکھ رہا یوگل کا شب پولیس ٹیم اور کھیت میں جمع لوگوں کی ایپیر یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہاں کوئی انہونی ہوئی ہے جس نے سب ہی کے چہرے پر شک، حیرانی اور چندہ کی لکیریں کھیچ دیں اگر کسی کی چہرے پر یوگل اور یوگل کی شب دیکھ کر کوئی بھاو نہیں ابرے تو وہ تھی لڑکی کی پتا جو گھٹنا کے سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچے اور پورے ماملے سے خود کو انجان بتایا ساید جی مجھے کوئی جانتا ہے نہیں میں نے وہاں سے یہ بہت دے یہ بغام جا رہے تھے بیس تاریخ میں آئی تھی یہ لڑکی ہیں آجا آجا تو یہ ہماری رستدار نے یہ وہاں پر سمرا ڈپ بیٹھایا ہے یہ گمہ کے لیے وہاں سے ایک لڑکی میری اور ساتھ ہیں یہ وہاں سے وہاں سے باپسی آگے اتر کے یہ لڑکا اتالا ہے اگاری ان کی یہ پتا چلی ہے لڑکی بتا رہی ہے اچھا ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے کیسی موسی یوک یفتی کے شب ملنے کے معاملہ نخاصہ تھانہ علاقے کے رکن الدین پرگاؤں کا ہے بتایا گیا کہ دونوں پریمی یوگل تھے زہر کھا کر انہوں نے خودکشی کر لی پریم پرسگ میں خودکشی کے بارے میں یوگلی کی چھوٹی بہن نے پریوار کو جانکارے دی جس نے بہن کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھنے کی بات کہی تھی پریجنوں کے مطابق یوگلی بیس مئی کو ایک شادی کے لیے گئی تھی چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی اس کے بعد دونوں بہن نے گھر کے لیے نکلی لیکن گھر صرف چھوٹی بہن پہنچی اس نے بتایا کہ بہن بیچ راستے میں کسی لڑکی کے ساتھ رکھی اور اسے گھر بھیج دیا اگلی صبح دونوں کے شو ملے تو ہڑکم پومچ گیا لیکن دونوں کے شووں کا الگ الگ پڑے ہونا اور زہر کھانے کے بعد ہونے والے پربحاف کا شریر پر نظر نہیں آنا ماملے کو سندگ دسابط کر رہا ہے وہیں گھر والوں کا کہنا ہے کہ یوک اور یووٹی رشتے میں چچیری موسی اور بھانجے لگتے تھے عرق پر کی لڑکی ہے اس کی بہن کی شادیاں پر روکندی پر میں ہوئی تھی جہاں پر یہ پرسوں شام کو آئی ہوئی تھی یہ بتایا گیا کہ کل شام کو اس کو واپس اس کی ایک چھوٹی بہن مونکہ تھی اس کے ساتھ واپس گاؤں جانے کے لیے بھٹا دیا گیا لیکن یہ گاؤں نہیں پہنچی یہ جو دوسرا لڑکا ہے یہ اس کی جو ہے میری موسی لگتی ہے کہ وہ لڑکی کی بھوا کی لڑکی کا لڑکا ہے یہ آپس میں رستیدار لگتے ہیں بچی کے بتائی انصار یہ ہے کہ یہ بس سے اتر آئے اور لڑکا بھی ہوئی تھا بس سے اتر کے یہ دونوں لوگ یہاں آئے ہیں یہاں پر انہوں نے کچھ دوا کھائی ہے جیسا بچی کا بتانا ہے پولس ٹیم کے ساتھ موقع پر فورنسک ٹیم بھی پہنچی اور موقع سے ثبوت اکٹھا کیے پولس نے ہی ماملے کے سوچنا پریجنوں کو دی تھی تب جا کر یووڈی کے پتا وہاں پہنچے اور خود کو پورے ماملے سے انجان بتایا پھر بھی بیٹی کا شب دیکھ کر وہ نہ تو چونکے نہ چہرے پر کوئی شکن نظر آئی پولس کے مطابق پہلی نظر میں ماملہ سندگ دھ لگ رہا ہے پریجنوں کی سوسائیڈ والی تھیوری بھی کسی کے گلے نہیں اتر رہی ہے شک کی سوئی مرتق یوڈی کے پریوار پر ہی گھوم رہی ہے لہٰذا پولس شف کو قبضے میں لے کر ہر اینگل سے ماملے کی تفتیش کر رہی ہے پریمی یوگل نے آتما ہتیا کی یا پھر پریجن ہی ہتیا کو آتما ہتیا ثابت کر پولس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ جانچ کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کرائیم کنٹرول کے لیے دیپا کمار کے ساتھ بیور ریپورٹ نیوز اسٹیٹ سنبھل بلند شہر میں بی جے پی ویدھائک سے دس لاکھ روپے رنگداری مانگنے کے مامنے میں ہر کم پو مچا ہوا ہے بدماشوں نے رنگداری نہیں دینے پر ایک ایک کر پورے پریوار کو موت کے گھاٹ اتارنے کی دھنکی دی ویدھائک انیتا لوتھی نے غازی آباد کے سسپی سے سرکشہ کی گوہار لگائی ہے यूपी میں کانون व्यवस्था ठेंगे पर आम आदमी तो दूर MLA भी महفوظ नहीं बीजेपी MLA से मांगी دس لاکھ की رنگداری यूपी में ताबर तोड एंकाउंटर के बावजूद भी बदमाशों के होसले पस्त होते नहीं दिख रहे बदमाश अब व्यापारी और पैसे वालों को छोड सत्ताधारी पार्टी के विधायक से भी रंगदारी मांगने लगे बीजेपी विधायक अनीता लोधी से बदमाशों ने 10 लाग की रंगदारी मांगी अली बुदेशा भाई नाम के बदमाश वाटस अब कर रंगदारी मांगी और रंगदारी नहीं देने पर परिवार की एक-एक सदस्य की हत्या करने की धंकी दी है एड़ी जी प्रशांत कमार जी से भी बात हुई एससपी गाजयबाद एससपी बुलन शहर सभी से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि वो इस पर कारे कर रहे है स्टी एफ इस पर लगा हुआ है क्राइम वो साइबर सैल का जो है वो काम कर रहा है इस पर और बाकी लेकिन अभी फिलहाल कोई सूचना या कोई किसी तरी की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और विधायक अनीता लोधी गाजियाबाद के वैशाली इलाके में रहती है लिहाजा उन्होंने गाजियाबाद के एस एस पी से सुरक्षा की घुहार लगाई जिसके बाद एस एस पी ने F.I.R. दर्श करने के आदेश दिये इसके साथ ही रंगदारी मांगने वाले शक्स को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है दरसल बिजयपी विधायक अनीता को बदमाशों ने पहली बार 19 मई को धंकी भरा मैसेज भेजा था जिसके बाद बदमाशों ने सोमवार को एक बार फिर धंकी भरा मैसेज भेजा जिसके बाद से विधायक का पूरा परिवार डर के साई में जी रहा है हिमानशु शर्मा न्यूज स्टेज गाजियाबाद क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अब राद की कुछ और हम खबरें क्राइम टॉप फाइफ में सहारनपूर में पुलिस और बदमाशों के बीच वे मुटफेड में पुलिस ने चार लुटेरों को गिरफतार किया है बासर फुटा रूट पर हुई मुटफेड के बाद पुलिस ने इन लुटेरों को पकड़ा जिनके पास से एक दरजन मुबाइल फोन बाइक और अवैध हतियार बरामत किये गए है मुटफेड के बाद एस पी ने बताया कि लुटेरों का ये गैंग कार में बैठ कर मुबाइल लूट की खटनाओं को अनजाम दिया करता था जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है सीतापूर के महोली से बीजबे विधायक शशांक ट्रवेदी से भी रंगदारी की मांग की गई है आपको बता दे कि विधायक को लगतार इंटरनेशनल नंबर से रंगदारी के लिए मैसेज मिल रहा है मैसेज में दस लाक रुपे की रंगदारी की मांग की गई है रकम नहीं मिलने पर परिवार के लोगों को जांसे मारने की धंकी भी दी जा रही है ودایق نے لکھناؤں کے مہانگر تھانے میں دھمکی کے خلاف شکایت درج کروائی ہے فیلال پولس کئی اینگل سے معاملے کی تفتیش میں جھٹی ہوئی ہے کوشامبی پولس نے واہن چکین کے دوران دو مورتی تذکروں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے پولس نے اسٹردھاتوں سے بنی ہاتھی کی قریب چھے کلوں کی مورتی برامت کی ہے جس کے قیمت انتر راستی بازار میں ایک کروڑ روپے بتائی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چھے کلوں کی مورتی میں قریب تین کلوں سونا ہے پوچھتاچ میں تذکروں نے بتایا کہ انہوں نے مورتی وشال نام کے ایک شخص سے دس لاکھ روپے میں خریدی تھی فیلال پولس دونوں تذکروں کو جیل بھیجنے کی تیاری میں ہے اور وشال نام کے شخص کو پکڑنے کیلئے بھی تیمیں ڈبانا کر دی گئی ہیں پولس کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی وشال کو گرفتار کر لیا جائے گا مطورہ میں خاکی کے دامن پر داگ لگا ہے پولس پر چیکنگ کے نام پر عوید وصولی کا عروب لگا بانوں سے عوید وصولی کا ایک ویڈیو بھی ویرل ہو رہا ہے ٹرک چالک سے عوید وصولی کا یہ ویڈیو ہاتھرس رائے روڈ کا بتایا گیا تصویروں میں نظر آ رہا ہے کہ کیسے ٹرک میں بیٹھ کر پولس کرنی ٹرک چالک سے عوید وصولی کرتے نظر آ رہے ہیں عوید وصولی کا ویڈیو ویرل ہونے کے بعد ایس پی ٹریفک نے سی او ٹریفک کو جانچ کے آدیش دے رہے ہیں اودم سنگ نگر کے روترپور میں ایک جھپٹا مار کو پبلک نے پکڑ لیا دراصل بائک سوار جھپٹا مار ایک محلہ کا موبائل چھین کر بھاگ رہا تھا لیکن محلہ کے شور مچانے پر وہاں کھڑے لوگوں نے بائک سوار کو پکڑ لیا اور پھر ان کی جم کر دھنائی کر دیں موقع پر پہنچے پولس نے دونوں آروپیوں کو حیراسط میں لے لیا ہے کنوج میں ویوہتہ کو دہیج کی بلی چڑھا دیا گیا تو اودم سنگ نگر میں پروپٹی ڈیلر کا بزنس پارٹنر ہی ان کی ہتیا کا آروپی نکلا پولس بہتر کانوم ویوستہ کا دم تو بھرتی ہے لیکن عالم یہ ہے کہ اب ویدھائکوں کو بھی رنگداری اور جان سے مارنے کے دھن کی حمل رہی ہیں غازی آباد اور سیدہ پور میں ایسی ہی گھٹنائے سامنے آئی ہیں یعنی کہ اب وی وی آئی پی کو بھی پولس سے سرکشہ کی گوہار لگانی پڑ رہی ہے تو عام لوگوں کا کیا ہوگا سمجھنا مشکل نہیں ہے ٹرائم کنٹرول کے ذریعے جرم سے لڑنے کے لیے ہم آپ کو ایسا ہی جاگرک کرتے رہیں گے آپ سافدھان رہیے سرکشت رہیے جائے ہند